السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چکن فرائے بنانے کی ایسی ریسپی جسے آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس سے پہلے کیوں نہیں بنائی اگر آپ اسے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے نا تو وہ تاریخ بینہ رہنی پائیں گے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی جھٹ پٹ سے بننے والی یہ چکن کی ریسپی ایک بار ضرور سے ٹرائے کریے گا تو بینہ ڈائم ویس کی چلتے ہیں اس ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ آدھا کلو چکن لے لیا ہے بولنیس چکن لیا ہے چکن کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور چکن کو اس طرح سے چھوٹی بوٹیوں میں کٹوا لیا تھا اب چکن کو کریں گے میگنیٹ تو میگنیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس میں ایک انڈا ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم ایک ٹی سپون نمک کے اس کے بعد اس میں جائے گا ایک ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر اس کے بعد ایک ٹی سپون جائے گا زیرے کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون جائے گا لسن کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون جائے گا ادرک کا پاوڈر اور اگر آپ کے پاس پاوڈر نہ ہو تو آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون سویا سوس اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے وینگر کے اور ایک چوتھائی کپ ڈالیں گے میدہ اور ایک چوتھائی کپ ڈالیں گے کون فلور کے اسی کے ساتھ ایک چوتھائی ٹی سپون ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر کے اور ساری چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ ہم مکس کر لیں گے تو ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہم کو چکن میں کہ اس میں اچھی سی بڑھیا سی کوٹنگ آ جائے تو یہ دیکھئے ساری چیزیں ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے میکس کلنی ہے بہت ہی بڑیا سی کوٹنگ ہماری ریڈی ہوئی ہے یہاں پہ اب اس کے لئے ایک ڈپ ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لئے لے لیا ہم نے ایک باؤل اس میں ڈالیں گے دو بڑے چمچ میونیز کے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ہم دو بڑے چمچ ٹومیٹو کیچپ کے اور اچھے سے دونوں چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ ہم میکس کر لیں گے تو بڑی اچھا ڈپ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب چلیے چکن کو فرائے کر لیتے ہیں تو تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے ہمارا اب چکن کے پیسز کو یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اور لو ٹو میڈیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے جب تک فرائے کریں گے جب تک بہت ہی پیارا سا گولڈن راؤن کلر نہیں آ جاتا تو اس کو فرائے ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ ہمارا چکن بولنیس چکن ہے تو بس پاس سے چھ منٹ لگیں گے کم سے کم فرائے ہونے میں تو الٹ پلٹ کر کے اس کو پاس سے چھ منٹ کے لیے ہم فرائے کریں گے جب تک اس میں بہت ہی پیارا سا گولڈن براؤن کلر نہیں آ جاتا تو اسی بیچ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب میچ چینل یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے کہ ہم اپنا اچھا کام کر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب میچ چینل تو یہ دیکھیں ہمارے چکن میں بہتی بڑی آسا کلر آ چکا ہے بہتی زبردست اور بہتی جھٹ پڑ سے بن کے تیار ہونے والی ڈیش ہے یہ تو اس رمضان آپ اس ریسیپی کو ضرور سے ٹرائے کریے گا تو چکن ہمارا بہتی اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے اب سارے چکن کے پیسیز کو یہاں پہ ہم نکال لیں گے اور باقی بھی اسی طرح سے فرائے کر لیں گے تو چلتے ہیں اس کے فائنل لک کی طرف تو ماشاءاللہ سبحاناللہ بہتی زبردست بہتی شاندار بناتا ہمارا چکن فرائے تو ضرور سے ایک بار ٹرائے کریے گا تو ویڈیو کیسی لگی کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیٹل دین اللہ حافظ